45 علی مدد 5671 ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں پی بی 45 کوئیٹا کا علاقہ ہے پاکستان پی بس پارٹی یہ سیٹ جیت چکے ہیں علی مدد ان کے امیدوار تھے جنہوں نے کال انتخابات میں حصہ لیا 5671 ووٹ کے ساتھ علی مدد اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں مظفر گڑھ کر اکرے پی پی 275 نواب خانگ گوپانگ باکستان مسلمی قنون کے امیدوار تھے 53930 ووٹ لے کر اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں نواب خانگ گوپانگ اس وقت پہلے نمبر پر موجود ہیں پاکستان مسلمی کے امیدوار ہیں وہ 53930 انہوں نے ووٹ حاصل کیے اور پی پی 275 مظفر گڑھ سے سیٹ اپنے نام کی ہے اہم خبر ہے مظفر گڑھ سے خیر حتمی نتاج ہیں پی پی 275 سے جہاں پہ مسلمی قنون یہ سیٹ جیت چکی پی پی 97 چنیوٹ کا رخ کریں تو محمد ساکیب آزاد امیدوار 72956 ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے پی پی 97 چنیوٹ سے خیر حتمی خیر سرکاری نتاج محمد ساکیب آزاد امیدوار ہیں 42956 ووٹ لے کر اس وقت کامیاب قرار پائے ہیں بڑے ندیجے سے متعلق آپ کو اگاہ کریں پی پی 97 چنیوٹ جہاں پر محمد ساکیب آزاد امیدوار ہیں 42956 ووٹ حاصل کیے ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں ان نتاج سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں این اے سکسٹی نائن کا یہ نتیجہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں منڈی پہ امیدوار آزاد امیدوار کوسر پروین نے ووٹ حاصل کی منڈی پہ امیدوار آزاد امیدوار کوسر پروین ایک لاکھ تین سو پچاس ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئی ہیں نون لیگ کے امیدوار ناصر اقبال بو سال کو یہاں پر شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اینے انہتر سے نون لیگ کے امیدوار ناصر اقبال بو سال بیاسی ہزار تین سو چونتیس ووٹ حاصل کیے ہیں محمد خان بھٹی جو چیف سیکرٹری پنجاب رہے ہیں ان کی یہ اہلیاں ہیں جنہوں نے کامیابی سمیٹی ہے اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد خیر حتمی خیر سرکاری تاج پاکستان پیپس پارٹی اینے دو سو اٹھارہ کی سیٹ لے گئی سید تارک شاہ جاموٹ ایک لاکھ پچھو آسی ایک لاکھ پچھو آسی ہزار چھپن ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد پاکستان پیپس پارٹی کی بدویاس سید تارک شاہ جاموٹ اٹھارہ ہزار پارس سو چیانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار پا ہے اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد کی یہ سیٹ ہے ہیدر آباد اس سے پہلے دو سیٹیں ایمکیم پاکستان جی چکی تھی جب ایک اور سیٹ پاکستان پی بس پارٹی کے حصے میں آئی اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد کا علاقہ ہے سید تارک شاہ جامور جن کا دعلق پاکستان پی بس پارٹی پارلیمنٹیرین سے ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو اچھانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے اور اینے دو سو اٹھارہ کی سیٹ پاکستان پی بس پارٹی کے نام رہی خیر حتمی خیر سرکاری نتائج ہیں یہ آپ کو بتائیں اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد سندھ سے یہ خبر ہے پاکستان پی بس پارٹی اینے دو سو اٹھارہ ہیدر آباد کی سیٹ اپنے نام کر چکی سید تارک شاہ جامور پاکستان پی بس پارٹی سے ان کا تعلق ہے انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا اور اٹھارہ ہزار سے زائد ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے چار سو اناسی ووٹ لے کر پہلے نبر پر موجود ہیں باولپور پی بی دو سو پینٹالیس کا حل کا پاکستان مسلمی قنون یہ سیٹ اپنے نام کر چکی محمد قاظم پیرزادہ ستاون ہزار چار سو اناسی ووٹ لے کر اس وقت پہلے نبر پر موجود ہیں باولپور سے بھی سیٹ مسلمی قنون نے صوبائی اسمبلی کے نکال لی پی بی دو سو پینٹالیس کا یہ علاقہ ہے محمد قاظم پیرزادہ جن کا تعلق پاکستان مسلمی قنون سے ہے ستاون ہزار چار سو ناسی ووٹ لے کر اس وقت سب سے آگے ہیں پنجاب کی صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کے ریزلٹ آپ کو بتائیں یہ ریزلٹ خیر حتمی خیر سرکاری ہیں جو کے بیئر نیوز کی سکرین پر آپ سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں نوشکی کا رکھ کریں پی بیس چونتیس جے جو آئی فے کے امیر خلام دستگیر بادینی سولہ ہزار سانسو اکتر ووٹ لے کر یہ سیٹ اپنے نام کر چکے نوشکی کا یہ علاقہ ہے پی بی چونتیس میر غلام دستگیر بادینی جے جو آئی فے سے ان کا تعلق ہے سولہ ہزار سانسو اکتر ووٹ لے کر یہ سیٹ اپنے نام کی اس نتیجے سے متعلق آپ کو آگا کریں پی بی چونتیس نوشکی میر غلام دستگیر بادینی جے جو آئی فے سے ان کا تعلق ہے سولہ ہزار سانسو اکتر ووٹ حاصل کی ہیں اور کامیابی سمیٹی ہے پی بی چونتیس کا نتیجہ آپ تک پہنچا رہے ہیں اور یہاں پر میر غلام دستغیر بادینی نے کامیابی حاصل کی ہے پی بی چونتیس نوشکی جی ایو آئی ایف کے یہ امیدوار ہیں سولہ ہزار سات سو اکہتر ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں نوشکی سے یہ خبر ہے جہاں پر پی بی چونتیس کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھائے ایک اور نتیجہ آپ کے سامنے رکھیں گے ایک مرتبہ پھر این ایک سے چودہ شیخ اپورا رانہ تنویر حسین نے کامیابی سمیٹی ہے ایک لاکھ ایک ہزار تین سو بائیس ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں رانہ تنویر حسین شیخ اپورا کے حلقہ این ایک سے چودہ سے کامیاب ہوئے ہیں فیروز والا کی علاقہ سے یہ کامیاب ہوئے ہیں این ایک سے چودہ جہاں پر رانہ تنویر حسین جو سابق وزیر تعلیم ہیں انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے اور سابق وفاقی وزیر براہ دفاعی پیداوار بھی رہ چکے ہیں ایک لاکھ ایک ہزار تین سو بائس ووٹ حاصل کی ہیں ان کے معدد مقابل پی ٹی آئی کے حمایتی آفتہ ازاد امیدوار ارشد منڈا تھے جن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے انہوں نے تقریباً بیاسی ہزار ووٹ حاصل کی ہیں اور رانہ تنویر حسین اس سے پہلے دو ہزار اٹھارہ دو ہزار تیرہ دو ہزار آٹھ انیس سو ستانوے کام انتخابات میں بھی کامیابی سمیٹ چکے ہیں اور ایک مرتبہ پھر کامیاب ہوئے ہیں ایک اور ہلکے سے متعلق آپ کو آگاہ کریں اور آپ کو بتائیں بڑے نتیجے سے متعلق کہ جے یو آئی فے کے ناصر محمود نے کامیابی حاصل کی ہے اور این ایک سو چھانوے کمبر شہداد کوٹ ایک سے بلاول بھٹو زرداری نے پچاس ہزار تین سو ستر ووٹوں کے ساتھ کامیابی سمیٹی ہے جے یو آئی فے کے ناصر محمود نے صرف چونتیز ہزار چار سو انچاس ووٹ حاصل کی ہیں اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اہم خبر ہے چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری جو کہ تین ہلکوز انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اس سے پہلے لڑکارہ کی سیٹ وہ اپنے نام کر چکے ہیں این ایک سو چھانوے کمبر شہداد کوٹ کے رتاج آپ کو بتایا تو چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو کمبر شہداد کوٹ این ایک سو چھانوے کے سیٹ بھی اپنے نام کر چکے پیچواسی ہزار تین سو ستر ووٹ حاصل کی ہیں بیپس پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری ریج جبکہ جے جو آئی فے کے ناصر محمود ان کے مدے مقابل تھے اور وہ دوسرے نمبر پر رہے کمبر شہداد کوٹ کے حیر حتمی خیر سرکاری نتاج آپ کو بتایا چیرمن پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو ایک اور کامیابی پیچواسی ہزار تین سو ستر ووٹ لے کر بلاول بھٹو زرداری کامیاب ہوئے جے جو آئی فے کے ناصر محمود چونتیس ہزار چار سو نینیانوے ووٹ ہی حاصل کرسکے جبکہ کمبر شہداد کوٹ ایک سے بلاول بھٹو زرداری فاتح قرار پائے بلاول بھٹو زرداری جو کہ چیرمن پیپس پارٹی بھی ہے پاکستان کے تین حلکوں سے عام انتخابات کے اندر انہوں نے حصہ لیا دو حلکے وہ جیت چکے ہیں لڑکانا اس سے پہلے آپ کو لڑکانا کے حوالے سے اپڈیٹ کیا جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری بھاری مارجن کے ساتھ جیتے ہیں ابھی دوسرا حلکہ ایک ہمبر شہداد کوٹ این نے ایک سوچیان میں کہا جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک اور فتح اپنے نام کی ہے اس سے پہلے بیورشریف کراچی سے بھی ہم بات کرے تھے عبدالعمی سومرو سے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ انتخابی جو مہم تھی آسے والی زرداری کی جانب سے بھی کراعت کو بلاول بھٹو کو فون کیا گیا اور انتخابی کمپینٹ جس طرح سے ان کی طرف سے چلائی گی اس کی تعریف کی گئے اور اسی کے نتائج اب سامنے بھی آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری دوسرا حلکہ بھی اپنے نام کر چکے کمبہ شہداد کوٹ سندھ کا علاقہ ہے این ایک سو چیانوے ایک سے بلاول بھٹو زرداری نے پچھے آسی ہزار تین سو ستر ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی کراچی سے ہی مشرقی سے پی ایس اٹھانوے ایمکی ایم پاکستان کے نام رہی کراچی مشرقی پی ایس نانٹی ایٹھ کا یہ نتیجہ ہے ایمکی ایم پاکستان کے ارسلان پرویز تیرہ ہزار نو سو تین ووٹ لے کر پہلے نبر پر موجود ہیں اس نتیجے سے متعلق آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کراچی کا یہ حلکہ ہے پی ایس اٹھانوے جہاں پر ایمکی ایم کے ارسلان پرویز ایک لاکھ انتالیس ارسلان پرویز یہاں سے امیدوار ہیں تیرہ ہزار نو سو تین ووٹ حاصل کیے ہیں اور کراچی شرقی سے آپ کو یہ نتیجہ دے رہے ہیں ایم کی ایم سے ان کا تعلق ہے پی ایس اٹھانوے ارسلان پرویز ہیں تیرہ ہزار نو سو تین ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں کراچی میں سنتالیس صبح اسمبلی کلکے ہیں جن کے نتائج جانے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے پی ایس اٹھانوے کا یہ نتیجہ ہے جہاں سے ارسلان پرویز جن کا تعلق ایم کی ام سے ہے تیرہ ہزار نو سو تین ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں اینے وان سکسٹی ٹو بہاول نگر پاکستان مسلمی قنون یہ سیٹ اپنے نام کر چکی چودری احسان الحق باجوا اٹھانوے ہزار نو سو پینٹالیس ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہے اینے ایک سو باسٹ بہاول نگر کا یہ علاقہ ہے مسلمی قنون ایک اور سیٹ اپنے نام کر چکی چودری احسان الحق باجوا اٹھانوے ہزار نو سو پینٹالیس ووٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں اینے ایک سو چھبیس کے بھی خیر حتمی خیر سرکاری رتائج آپ تک پہنچاتے چلیں ای بی این نیوز کی سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں اینے ایک سو چھبیس لاہور کا علاقہ ہے مسلمی قنون کے سیف الملوک ہو کر یہ سیٹ جیت چکے ہیں ستہ سٹھ ہزار سات سو سترہ ووٹ حاصل کیے اور یون اینے ایک سو چھبیس جیتنے کے بعد نون لی کے حصے میں لاہور سے ایک اور سیٹ آ چکی لاہور اینے ایک سو چھبیس کا حمل کا سیف الملوک ہو کر مسلمی قنون سے ان کا تعلق ہے ستہ سٹھ ہزار سات سترہ ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں اہم خبر ہے لاہور سے جاپن مسلمی قنون ایک اور سیٹ لکال چکی مستونک آپ کو رکھ کرتے چلیں بڑا یہ نتیجہ ہے اینے دو سو چھپن پشتین سے جے جوائی کے مولانا فضل ریمان چھالیس ہزار سات سو پیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے بی این پی کے خوشحال کاکر بارہ ہزار پانس سو پینسٹھ ووٹ لے سکے ہیں اینے دو سو پینسٹھ پشین کا یہ علاقہ ہے اسی علاقے سے جو ہے وہ پہلے بھی مولانا فضل ریمان اتخابات میں حصہ لے چکے تھے لیکن ان کو کامیابی نہیں حاصل ہوئی ابھی محمود اچکزئی پشین کی یہ سیٹ ان کی ابائی سیٹ تھی لیکن سربراہ جے جوائی کے ساتھ اتحاد کرتے ہوئے یہ سیٹ وہ چھوڑی انہوں نے اور اینے دو سو پینسٹھ پر اتحاد کیا گیا محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل ریمان کے درمیان پشین سے اینے دو سو پینسٹھ کی سیٹ مولانا فضل ریمان کے سام رہی جو کہ جے جوائی فے کے سربراہ ہیں چھالیس ہزار سات سو بیس ووٹ حاصل کر کے مولانا فضل ریمان انہیں دو سو پینسٹھ پشین کی سیٹ جیت چکے ہیں مولانا فضل ریمان اس سے پہلی بھی پشین کی اسی سیٹ پر انتخابات میں حصہ لے چکے ہیں لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوئی اس دفعہ محمود اچکزئی کے ساتھ اتحاد کیا گیا محمود اچکزئی کی یہ پشین دو سو پینسٹھ کی سیٹ ہے وہ ابائی حلقہ ہے لیکن مولانا فضل ریمان کے ساتھ اتحاد کی وجہ سے بحمود اچکزائی اپنی یہ سیر چھوڑ کر چلے گئے اور انہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اتحاد کیا مولانا فضل الرحمان پشین اینے دو سو پینسٹ کی سیر جیت چکے ہیں پینتالیس ہزار سال سو بیس ووٹوں کے ساتھ اس خبر سے متعلق آپ کو اگاہ کریں کہ دو قومی ساملی کے حلقوں سے مولانا فضل الرحمان انتخابات میں سلے رہے تھے دیر ایس مل خان اور پھر پشین اور دیر ایس مل خان سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا جبکہ پشین میں مولانا فضل الرحمان نے کامیابی سمیٹی ہے اینے دو سو پینسٹ کا یہ نتیجہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بلوچستان کا علاقہ ہے جہاں سے ان کی جانب سے انتخابات میں حصہ لیا گیا اور چھالیس ہزار سات سو بیس ووٹ حاصل کی ہیں اور ایک اور نتیجہ ہے صوبائی اسمریکہ پی کے فورٹی نائن رنگیز احمد آزاد امیدوار ہیں چھتیس ہزار چھ سو بانوے ووٹ حاصل کی ہیں اور کامیابی سمیٹی ہیں اور آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے انتخابات میں اس علیہ سوابی سے ان کا تعلق ہے پی کے فورٹی نائن رنگیز احمد چھتیس ہزار چھ سو بانوے ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں ملک بھر سے آنے والے نتائج اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں صوبائی اسمریکہ نتیجہ آپ تک پہنچایا اینس سولہ اپٹاباد سے یہ نتیجہ ہے ازاد امیدوار علیہ اسگر خان ایک لاکھ چار ہزار نو سو ترانوے ووٹ حاصل کر کے کامیاب ہوئے ہیں نون لکھ کے مرتضی جوید عباسی کو شکست ہویا چھاسی ہزار ووٹ حاصل کیے ہیں اور یہاں پر ازاد امیدوار نے میدان مارا ہے ایک لاکھ چار ہزار نو سو ترانوے ووٹ حاصل کیے ہیں جبکہ مسلم لکنون کے مرتضی جاوید عباسی چھاسی ہزار ووٹ ہی حاصل کر سکے ہیں این اے سولہ اپٹ آباد ون عزاد امیدوار نے میدان مار لیا ہے مسلم نکنون کے مرتضی جاوید عباسی 86276 ووٹ لے سکے ہیں اور ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے این اے سولہ کا یہ نتیجہ ہے جہاں پر علی اسغر خان کامیاب ہوئے ہیں مسلم نکنون کے مرتضی جاوید عباسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اینیس سولہ ایپٹ آباد ایک آزاد امیدوار علیہ السغر خان ایک لاکھ چار ہزار نو سو ترانوے ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے ہیں مرزاد جعوید عباسی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ایک اور ہلکہ ہے صوبائی سملی کا ملتان سے پی پی دو سو انیس ملک واصف مظہر راہ انہوں نے ووٹ حاصل کی ہیں تنتالیس ہزار اکسو ستاون پاکستان پی پس پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور دوزار اٹھارہ کی اندخابات میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یہ کامیاب ہوئے تھے اور اندخابات سے پہلے انہوں نے پی ورس پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے اور پی پی دو سو انیس سے کامیاب ہوئے ہیں تنتالیس ہزار اکسو ستاون ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں ملتان سے ان کا تعلق ہے پی پی دو سو انیس یہ حلقہ ہے جہاں پر ملک واصف مظہر راہ کامیاب ہوئے ہیں اور تنتالیس ہزار اکسو ستاون ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں ایک اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے خیبر پختونخواہ سے پی کے نائٹی سیون کرک جاوید اقبال آزاد امیدوار ہیں اکیامر ہزار نو سو چورانوے ووٹ انہوں نے حاصل کی ہیں اور کامیاب قرار پائے ہیں کرک سے پی کے نائٹی سیون سے جاوید اقبال اکیامر ہزار نو سو چورانوے ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں ملک پھر سے آنے والے نتائج اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں یہ نتیجہ ہے پی کے نائٹی سیون کا کرک سے آزاد امیدوار جاوید اقبال ایک آنوے ہزار نو سو چورانو سٹھ ووٹ لے کر کامیاب ہوئے ہیں جی بالکل کرک ستانوے پی پی پندرہ کر اکرے صحبت پور میر سلیم خوصہ پاکستان مسلمی قنون سن کا تعلق ہے چوبیس ہزار چہسو انیس ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے پی پی پندرہ کا علاقہ صحبت پور ہے میر سلیم خوصہ پاکستان مسلمی قنون کے امیدوار ہیں وہ یہ سیڈ جیت چکے ہیں پی پی پندرہ صحبت پور میں بھی مسلمی قنون کو اس وقت لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہیا اور ایک اور سیٹ صبح آئی اسمبلی کی اپنے رام کر چکی ہے میر سلیم خوصہ جو کہ پاکستان مسلمی قنون کے امیدوار تھے صحبت پور پی 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 پندرہ سے امیدوار تھے اور چوبیس ہزار چھ سو انیس ووٹ لے کر اس وقت کامیاب قرار پائے ہیں خیر حتمی خیر سرکاری رتائے روک کریں گے پشین کا اینے دو سو پیسٹ پشین کا علاقہ مولانا فدر عبان جو سربراہے جی جو آئی فے کے چھالیس ہزار ساسو بیس ووٹ لے کر اس وقت کامیاب قرار پائے اہم حلقہ ہے مولانا فدر عبان جو کہ دو حلقوں سے انتخابات میں حصہ لے رہے تھے ایک ان کا اپنا عبائی علاقہ ڈیرہ اسماعیل خان جہاں پہ مولانا فدر عبان کے مدے مقابل آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور اور پاکستان فیبس پارٹی کے امیدوار فیصل کریم کنڈی تھے وہاں پہ مولانا فدر عبان کو شکست ہوئی اور وہ انتخابات کے حوالے سے ووٹوں کے لحاظ سے دوسرے نمبر پر موجود رہے اور آزاد امیدوار علی امین گنڈاپور دیا خان کی سیٹ جیٹ چکے اینے دو سو چار خیرپور کرو کرے تو اینے دو سو چار پاکستان فیبس پارٹی کے نام رہا سیہ جاوید